اسلام علیکم ورحمت اللہ ٹیم میں امید کر رہا ہوں کہ سارے خیریت سے ہوں گے اور تو میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آج بات کریں گے ازادی کے ستتر سالوں کی کچھ روز قبل ایک جگہ پہ میرا جانا ہوا لیکن ایک دوست نے مجھ سے وعدہ لیا کہ کسی بھی ادارے کو تم انگلی نہیں کرو گے وہ جنگلات ہو وہ کوئی بھی اور ادارہ ہو تم گومنے جا رہے ہو تو ایک ٹرائول بلاغر کو نا بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے تو میں نے بھی وعدہ کر لیا لیکن جب میں وہاں پہ پہنچا تو بھئی جنگل کی آلتنا بڑی شدیر خراب تھی مطلب ستیان آستی اور پھر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے کچھ ویڈیوز شوٹ کر لی لیکن پھر وعدہ بھی توڑ نہیں سکتا تھا دوستی کی بات تھی اور واپسی پر جناب میں نے وہاں کے مطلقہ زیمہ دار صاحب کو کال کی اور کہا کہ جناب ایک ہفتے کا ٹائم ہے جتنے بھی درخت کٹے میں ملٹیپلائی بائی فائی فنڈرڈ نہ اپنے پلانٹیشن ڈرائیو کرنی ہے ان کا رونا دونا شروع ہو گیا جناب ادرد سے مجھے کالنش آل لیانا شروع ہو گئی کہ بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس پہلے یہ تھا وہ تھا پھر جناب میں نے ان سے بھی آلہ افسر کے پاس خود جانے کا تردد کیا کوئی دو سے تین گھنٹے میٹنگ کی سارا عال احوال بتایا پھر یقین جانے کہ جو انہوں نے مجھے کانیاں سنائیں پھر مجھے یہ لگا کہ یار اگر میری جیب میں کچھ ہو تو میں محکمہ جنگلات کو دیکھ گیا دوں یار واللہ باللہ میں حقیقتن یہ کہہ رہا ہوں جو کانیاں انہوں نے سنائیں بات اب کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں کیونکہ آزادی کے ستتر سال بھی گزر چکے ہیں یہ ہمارے پڑوسی ممالک کی جو ہے آزادی سے منصوب ہے ہم بھی چونکہ پاکستان کے زیرے انتظام آتے ہیں تو ہمارے جتنے محکمہ جاتے ہیں ان کا رونا دونا اپنی جگہ پہ بلکل بھجائے جی بقول محکمہ جنگلات کے زیمہ دار آفسر صاحب کے کہ محکمہ غریب کے پاس تو بجٹ ہی نہیں ہے پہلے وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بلینٹری سونامی پروجیکت تھا جو اب بند کر دیا گیا ہے جس کے تیت جو آزاد کشمیر میں شجر کاری کی جاتی تھی ہر سال چار سے چھ ہزار چھ ہزار اکڑ رکوے پہ جو ہے نا وہ درختوں کی کٹائی ہوتی ہے اور واپس چار ہزار کے قریب بھی نہیں لگتی اس میں سے بھی دو ہزار سمجھیں کہ وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے دو ہزار کے قریب جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ لاؤس جاتا ہے ہر سال یہ فورٹی سیون سے چلتا آ رہے اور جو جنگل کٹنے کی بات ہے پہلے اکلاس کا محکمہ تھا چونکہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہیں تھے تو اکلاس یہ جنگلات کاٹ کے تو یہ ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا اور دوسرا جو محکمہ جنگلات کا رونا دوننا ہے وہ اپنی جگہ بجاہ اس لیے ہے کہ آج بھی اگر لکڑی کرتی ہے تو اس پہ فائن کوئی سرکاری 32 روپے یا سمحاؤ یا 300 روپے سرکاری ریٹ ہے اور مارکٹ میں ریٹ 3000 سے 6000 تک جاتا ہے تو جانبوچ کے بھی لوگ جانبو درخت وقت کار دیتے ہیں اور جرمانہ مطلب لاکھوں کا درخت ہزاروں میں جرمانہ بھر کے تو آسانی ہو جاتی ہے دوسرا ایک جو بات محکمہ جنگلات کے ذمہ دار صاحب نے بتائی انہوں نے چونکہ کہا کہ ہماری کچھ قانونی جو ہیں وہ رسٹرکشنز ہیں میں انٹرویو نہیں دے سکتا میں سامنے آگے کھل کے بات نہیں کر سکتا تو کوئی بھی میمان آتا ہے کسی بھی طرف سے آتا ہے حکمت کا کوئی انمائندہ آتا ہے تو ان کی جو کھانے پینے کے اخراجات رہنے پینے کے اخراجات جناب پہلے تو ہوتا تھا کہ یہ پٹواری بیچارے پورا کیا کرتے تھے اب وہ سسٹم ڈیجٹلائز ہو گیا تو اب یہ سارا کھاتا جو جاتا ہے وہ محکمہ جنگلات کے گارڈز پہ جاتا ہے تو گارڈز ظاہر ہے وہ پیسے جیپ سے نہیں دے سکتے ہیں درخت کٹیں گے درخت بیچیں گے تو پیسے دیں گے باقی ریموٹ ایریاز میں جناب گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لکڑی لوگوں کی ضرورت ہے دیفینیٹلی ہے یہ میں بھی سمجھتا ہوں دور دراز ایریہ میں لوگوں کی ضرورت ہے جنگل سے کاٹتے ہیں اپنی زمینوں سے کاٹتے ہیں ان کو الٹرنیٹیو مایا کیا جائے جی انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ گورنمنٹ کو اس طرح کی پالیسی لائے کہ جو اس طرح کی ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ عوام کو سلنڈر فری دیا جائے اور دو ماں تک کم از کم سلنڈر دیا جائے اور جب خواتین کو دو ماں سلنڈر یوز کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو وہ لکڑی سے دور ہو جائیں گی اور کچھ نہ کمی واقعہ ہوگی رونما ہوگی اب میں بات کروں گا آزادی کے ستتر سالوں کی جناب تو سوچنا ہوگا ہمیں کہ ستتر سال گزر چکے ہیں اگر ہمارے میک میں بے بس ہیں ہمارے انتظامی آفیسر بے بس ہیں ان کے پاس فنڈ نہیں ہے ان کے پاس بجٹ نہیں ہے شجر کاری کے لیے نہیں ہے اپنے انتظامی امور کے لیے نہیں ہے آزاد کشمیر میں میکمہ جنگلات کے ملازمین واجرز گارڈز ازرات کی تعداد کتنی ہے کتنے رکبے پر جناب ایک ایک گارڈ اور ایک ایک جو ہے وہ واجر تائنات ہے یہ ایک لمبی بیس ہے اس پہ میں ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں گا تو وفاق جس کے ہم زہر انتظام میں اس کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے میکموں کو ایک تو فنڈز مہیا کیے جائیں دوسرا جناب با اختیار بنایا جائے چونکہ میکمہ جنگلات کے پاس گارڈز اپنے ان کے مجسٹریٹ اپنے لیکن کاروائی کے لیے پولیس کی اور انتظامیہ کی مدد ان کو پھر بھی لینی پڑتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میکمہ کوئی دودھ کا دلہ ہے کرپشن کر رہا ہے میکمہ میکمہ کو پتہ ہوتا ہے چوری چکاری ہوتی ہے جنگل کٹتے ہیں لیکن میکمہ جو بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے تو یار یہ ہماری گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا ہوگا گورنمنٹ کو کوئی اس بارے میں پولیسی دینی ہوگی جنگل میں بیٹھ کے ویڈیو بنانے کا مقصد جناب یہ ہے کہ جنگل سے ہمیں محبت ہے اور بات بھی جنگل سے شروع ہوئی تھی اور ازادی کے ستر سالو پہ آکے میرے ذہن میں یہ سوال اٹک گیا اور اور کشمیری کے ذہن میں یہ سوال اٹکے گا ضرور کہ جناب یہ ستر سالوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پھایا ہمیں یہ مانگنے والا بنا کے رکھ دیا گیا ہے منگتہ بنا دیا گیا ہے ہم محتیت ہیں ہم مجبور ہیں ہم مظلوم ہیں اور ہم ہر چیز کے لیے جو ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں اس لیے گورنمنٹ کو اور وفاق کو اس بارے میں سوچنا ہوگا اور عوام کو خصوصی اس بارے میں سوچنا ہوگا باقی دوست آپ دیکھ لیں گے وعدہ وفا کرنے کے لیے میں نام نہیں لے رہا ذکر نہیں کر رہا لیکن ہاں ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ وہاں پہ پلانٹیشن کی کیمپینڈ انشاءاللہ جو ہے نا وہ سٹارٹ کی جاری ہے کچھ محکمہ کے تعاون سے کچھ ہم دوست اب آپ اپنے طور پہ بھی وہاں پہ پلانٹیشن کی کیمپینڈ کریں گے اور انشاءاللہ کیمپینڈ بھی آپ کو ضرور دکھائیں گے باقی اگر کسی کے پاس کچھ ہو تو یار محکمہ جنگلات کو دے آؤ آزاد کشمیر کا سب سے غریب محکمہ ویسے ایک محکمہ جنگلات کی نہیں بہت سارے ایسے محکمہ جن کی یہی صورتحال ہے کیونکہ بیچارے ماتہت ہیں بیچارے منگتے ہیں ڈیپینڈنٹ ہیں تو اس بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا پڑوسی ممالک کو ایڈوانس میں جشنِ ازادی مبارک کو دعاوں میں یاد رکھئے امزان سیر کو اجازت دیجئے اور سوچئے گا کہ ستتر سالوں میں کیا کھویا کیا پایا اللہ نگوان